روزہ کس عمر میں فرض ہے میری بیٹی کی عمر تیرہ سال ہے مگر وہ شرعی طور پر بالغ نہیں ہوئی کیا اس پر روزہ فرض ہے نیز لڑکے پر کس عمر میں روزہ فرض ہوگا ام احمد لڑکی اگر تیرہ سال کی ہے اور اس کو منسز آنا اگر شروع نہیں ہوئے ابھی تک تو اس پر روزہ فرض نہیں ہے فرض جب ہوتا ہے جب لڑکی کو منسز آنا شروع ہو جائیں اسی طرح لڑکے کو اگر نائٹ فال ہونا شروع ہو جائے تو جب فرس ٹائم نائٹ فال ہوگا احتلام ہوگا تو اس پر روزہ فرض ہو جائے گا تو جیسے کسی کو رات کو لڑکے کو احتلام ہو گیا نائٹ فال ہو گیا تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ غسل کرے اور عشاء کی نماز بھی پڑے اور پھر سہری کر کے روزہ بھی رکھے سہری نہ بھی کرے تو روزہ بھارہل اس کو رکھنا پڑے گا بلکہ اگر کوئی لڑکا بالے ہوا ایسے ٹائم پہ کہ روزہ کا وقت شروع ہو چکا تھا مثال کے طور پر ساڑھے چار بجے سہری کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو کوئی نوجوان ساڑھے چار بجے کے بعد اس کو نائٹ فال ہوا احتلام ہوا اس نے تو روزہ نہیں رکھا تھا یا اس کے والدین نے نہیں رکھوایا یہ کہہ کے کہ یہ بچہ بھی نابالغ ہے تو اب جیسے ہی اس کو روزہ کے شروع ہونے کے بعد نائٹ فال ہوگا تو اگرچہ وہ کھانا کھاتا رہا ہے کھاتا پیتا رہا ہے لیکن جیسے ہی اس کو نائٹ فال ہوگا تو وہ بالے ہو جائے گا اور بالے ہونے کے بعد افطاری تک اب اس کے لیے کھانا پینا ناجائز ہو جائے گا تو گو کہ اس کا روزہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کو روزہ داروں کی طرح اس پر رہنا لازم ہو جائے گا یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی غیر مسلم اگر دن میں مسلمان ہوتا ہے رمضان میں تو اگرچہ اس کا روزہ نہیں تھا وہ کھا پی رہا تھا لیکن جیسے اسلام قبول کرے گا تو اب اس پر لازم ہو جائے گا کہ وہ روزہ داروں کی طرح رہے وہ تو ٹھیک ہے روزہ تو نہیں ہے اس کا لیکن روزہ داروں کی طرح اس کو رہنا لازم ہو جائے گا تو اسی طرح کوئی خاتون کو حیض آ رہا تھا اور وہ حیض سے پاک ہو گئی روزے کے درمیان میں تو جیسے ہی حیض سے پاک ہوں گی تو اگرچہ روزہ تو نہیں ہے کیونکہ سہری کے وقت تو حیض کی حالت میں تھی وہ لیکن ان پر لازم ہو جائے گا کہ اب وہ روزہ داروں کی طرح رہیں اسی طرح کوئی مسافر جس نے رمضان کی وجہ سے رمضان میں سفر کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو اب روزہ نہیں ہے اس کا لیکن جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہو گیا اپنے شہر میں تو سفر اس کا ختم ہو گیا تو اب اس پر لازم ہوگا کہ وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لے تو روزہ تو نہیں ہے لیکن اب روزہ داروں کی طرح رہنا پڑے گا تو بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں اس میں انسان کا روزہ نہیں ہوتا لیکن اس پر روزہ داروں کی طرح رہنا لازم ہو جاتا ہے تو آپ کا جو سوال ہے میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں جواب کو کہ بچی تیرہ سال کی ہے اس کو منسز شروع نہیں ہوئے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے لڑکے کو اگر نائٹ فال نہیں ہوا احتلام نہیں ہوا تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے البتہ لڑکی یا لڑکا جب پندرہ سال کے ہو جائیں تو پھر بہرحال بالغ ہی شمار ہوں گے چاہے لڑکی کو منسز آئیں یا نہ آئیں لڑکے کو نائٹ فال ہو یا نہ ہو پندرہ سال میں بہرحال وہ بالے ہو جاتے ہیں اور روزہ اور نماز فرض ہو جاتی ہے اور پندرہ سال سے اسلامی پندرہ سال مراد ہیں اس لیے بچوں کی اسلامی ڈیٹ آف برت بھی یاد رکھنی چاہیے کیونکہ شریح حکام اسلامی تاریخوں سے ہوتے ہیں انگریزی تاریخوں سے نہیں ہوتے تو پندرہ سال جب اسلامی لحاظ سے ان کی عمر ہو جائے گی تو ان پر روزہ اور نماز فرض ہو جائے گا